بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکو دوستوں میں ہوں کیسر ملک آپ لوگ کے ساتھ سروینگ انجینرنگ دیزائنگ فیرمشی پریڈ فارم سو تو آج میں آپ کو لینڈ ایریا کو متعلق بتاؤں گا کہ آپ آن لین گوگل میپ کے اوپر اپنے لینڈ ایریا کیسے کلکویڈ کر سکتے ہیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پورا ایریا ہمارے پاس ہائی لائٹ ہوا ہوا ہے لینڈ ایریا اور ساتھ اس کے ایریا لکھے ہیں اور اس پکچر کو آپ اپنے لیپ ٹاپ کو پر کیسے سیف کر کے اور اس کے اندر ایریا وغیرہ آپ اپنا کیسے لکھ سکتے ہیں کیسے اس کا روٹ پلان وغیرہ بنا سکتے ہیں پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا تو آپ نے میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا اور میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب ضرور کرنا تو آپ کروم کو اوپن کر لیں اپنے سسٹم کے اندر آپ پاس اس کے لیے کروم ہونے چاہیے کروم کا اندر آپ نے آنا ہے ادھر آپ نے گوگل ارث کو آپ نے سرچ کر لینا ہے آپ نے گوگل ارث لکھ کے سرچ کرنا ہے آپ نے ادھر سے اور ادھر سے آپ نے اس کو کلک کر لینا ہے تو یہ آپ کے پاس پہلا لنک آ جائے گا ایکسپلور گوگل ارث تو آپ نے اس کو نیو اوپن لنک کے اوپر کلک کر دینا تو ادھر آپ کے پاس گوگل ارث ادھر سے اوپن ہو جائے گا تو گوگل سی آپ کو پاس یہ سارا اوپن ہو جائے گا یہ سارا آن لائن ورکنگ کرے گا تو آپ نے سب سے پہلے لینڈ ایڈیا کلکوریٹ کرنے کے لیے اس کی سیٹنگ کر لینی سیٹنگ کرنے کے لیے آپ ادھر منیو میں آ جائیں گے وہ ادھر سے آپ نے ادھر سے سیٹنگ اوپر چلے جانا ہے تو آپ نے ادھر سے نیچے آ جانا ہے ادھر سے آپ دیکھ رہے کہ یونٹ فور میجرمنٹ ہے آپ کو پاس میٹر اینڈ کلومیٹر آپ میٹر میں کرنا چاہیں گے تو میٹر کر دیا اس کے بعد آپ نے اس کو یونٹس Этоaper magnum ہے اس کے بعد آپ نے ادھر آ جانا ہے مائی ٹائل کے اندر آنا ہے اور ادھر سے آپ نے اس کا جو vi وہ آپ نے ادھر سے کلین کر دینا ہے کلین کریں گے آپ اس کے جو آ ڈیسکرپشنز بارا ہوگی وہ ساری ختم ہو جائے گی three ڈی ویسکر سکتے ہیں اپنے آف کار دینا اس کے بعد آپ نے اسے سارچ کے پر آ جانے جو آپ کو کنٹری پر کم ، اس کے بعد کنٹری کے نام کو پسند ہے تو میرے اور کومہ لگا کے پاکستان مر پاس اس کی کنٹری ہے تو یہ آپ نے جیسے اس کا سرچ کر دینا ہے جو ان سے بھی آپ کے پاس اس کی سٹی اور آپ کے پاس کنٹری ہوئی گی جس ایریہ کا آپ نے جس جکہ کے ادھر جا کے آپ نے اس کا ایریہ کرکویٹ کرنا تھی یہ مر پاس جیسے ایریہ اوپن ہو گیا سارا اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں اب ہمارے پاس بالکل ادھر سے کلیر ہے اس کے اندر کوئی لیجنڈز وغیرہ کچھ بھی نہیں آرہا تو آپ نے اسی طریقے سے اس کو رکھنا دی یہ مر پاس یہ ایریہ ہے یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں اس ایریہ کے اوپر میں نے اس کا لینڈ ایریہ مارک کرنا ہے لینڈ ایریہ ہم نے کلکویٹ کرنا ہے آپ بھی اپنے حساب میں جیدر آپ کے پاس اس لکیشن آ رہی ہوگی آپ اس لکیشن کے حساب سے اس کا ایریہ مارک کر سکتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے اس کو اسی طریقے سے بنا لینا ہے تو آپ نے جو بھی ایریہ مارک کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اس کی لکیشن کے حساب سے اپنا پلان اوپن کر لینا ہے ہم نے یہ والا ایریہ ادھر سے لے کے یہ ایریہ ہم س sensitiv کریں گے اس کے ایریے کلکولیٹ ہم نے کرنا ہے اس کو ہم نے کیسے کرنا فراب سے پہلے آپ نے ائدہ اس کو اس سے کلک کرنا ہے اور اس بیچ میں جو اس سا ایری آب کلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے درمیان کے اندر آپ نے اس کو لائنڈ ایری آن لائن آن لگ دیتا ہوں اس کا آپ نے کوئی نام اس کا راہ دینا ہے جس طریقے سے بھی ہے تو اپنے اس سی اسی طریقے سے آپ سیف کر دیں اور ادھر بھی آپ نے اپنا اس کا نام لینڈ ایریا آپ رکھ سکتے ہیں ادھر سے نام تو یہ آپ کا پاس پرجیکٹ اوپن ہو جائے گا تو آپ نے اس کا نام ادھر سے رکھ دینا ہے یہ نیچے آپ کے پاس ادھر لینگرچیوڈ لائٹیچوڈ اس کا آ جائے گا اسی پوائنٹس کا اسی طریقے سے تو آپ جو جو پلیس مارک ادھر کرتا جائیں گے ان کے لائٹیچوڈ لنگچوڈ ادھر آتا جائے گا آپ اسی طریقے سے ان کو آپ ி ٹھانورٹ کر سکتے ہیں گوگل ہرس کو پر جا کے اور آن لائن Rape گوگل کو پر بھی اپنا ڈاٹم ڈے کے تو آپ اسی طریقے سے پھلیس مارک پہلے تین چارجو اپنے پرجیکٹ کہیں ہیں وہ آپ نے کہہ learned area کلکیریٹ کریں گے تو آپ نے اس کو اسی طریقے سے اس اس کو 0. Uran جو نام رکھنا چاہیے ہیں جانبًا اس کو اس کو ختم کر دیںAbsفر 하니까 اس کو کلک کریں گے تو یہ آپ کو پاس ادھر اسکرین ڈیک سائیڈ پہ ہو جائے گے تو یہ آپ کو پاس لینڈ ایریا آ جائے گا اس کے پلیس مارک آ جائے گا جو بھی آپ نام رکھنا چاہتے ہیں ایک پوائنٹ لگانا چاہتے ہیں یا مختلف پوائنٹس بھی لگانا چاہتے ہیں سب سے پہلے آپ نے یہ پوائنٹس کو لگا دینا ہے اس کے بعد آپ سائیڈ کو پر دیکھ رہے ہیں ادھر میجر ڈسچنس اینڈ ایریا آپ کے پاس آ رہا ہے اس کا کلکلشن یہ ٹیب ہے آپ نے اس ساری سائٹ ہو جائے گی سائیڈ کو پر آپ کو پر ٹیب اپن ہو جائے گا جس کے اندر ایریا نظر آ رہا ہے ڈسچنس زیرو فیٹ ہے آپ جب اس کو کلکل کریں گے تو سارا آپ کے سامنے آ جائے گا تو آپ نے ادھر سے زوم کر لینا ہے اس کو اور ادھر سے آپ نے سب سے پہلے اپنے ایک جنرل سی الانمنٹ لگانی ہے جنرل الانمنٹ آپ اپنے پوائنٹس کے ساتھ سے اس کی لگا دیں کیونکہ یہ تھوڑا سا ایریا میں نے بڑھا لیا ہے تاکہ آپ کو ذرا واضح طری سے اس کی سمجھ آ جائے تو آپ نے اس کو ادھر اسی طریقے سے اس کی لینارمنٹ کے ساتھ سے آپ نے لگانا ہے تو ایریا ہم نے ادھر سے لے کر آنا ہے واپس تو آپ نے اسی طریقے سے اس کے پوائنٹس کو ادھر لگاتے جانا ہے تھوڑا سب سے پہلے اس کی جنرل لیوڈ کرنی ہے اس کے بعد اس کی سیٹنگ آپ نے الادہ کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ نے اس کی ایک میجر آپ نے اس کی بانڈری بنا دینی ہے تو یہ میں آپ کو سامنے ادھر بناتا جا رہا ہوں ساری تو یہ آپ نے اسی طریقے سے اس کی سب سے سے مار کرتے جانا ہے اس کو جہدہ جو جو سے بھی ایریا آپ جہدہ 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 آپ کی آ رہی ہیں ادھر ادھر آپ نے اس کے ایرائنمنٹس کو ادھر لگا دینے لگانے کے بعد آپ اس کو ادھر کلک کر کے کریں گے یہ آپ کا ہائیلائٹ ہو جائے گا ایریا اور ادھر آپ کے پاس ایریا اوپر لکھا ہو آ جائے گا سکیر میٹر کے اندر پوری اس کی ڈیٹیل آئی جی ہوگی جو ان سے بھی ایریا آپ ادھر سے کلکویٹ کرنا چاہتے ہیں سکیر میٹر ہے سکیر فٹ ہے ہیکٹر ہے سکیر فٹ ہے تو سکیر فٹ کو آپ سیلیکٹ کر لیں گے تو اوپر آپ کے پاس پیرامیٹر فٹ میں ہے اور آجائے گا اس کے بعد آپ نے ادھر سے آنا ہے اور اس کو آپ نے تھوڑا سا ایڈجیسٹ کر لینا ہے تھوڑا سا اس کو زوم آؤٹ کرنا ہے اور یہ الانمنٹ کو آپ یہ جائے جسے اس ایڈجیسٹ مینیمم سیڈ کے اوپر آپ لے کے جائیں گے اور اس کے ادھر سے آپ نے اس کو ایڈجیسٹ کرتے جانا ہے اسی طریقے سے جس طریقے سے میں کر رہا ہوں آپ نے اپنے area کے جو boundary آپ کی آ رہی ہوگی اس کے ساب سے آپ نے اس کو تدھر adjust کر دینا ہے تو یہ آپ نے اسی طریقے سے اس کو adjust کرتے جانا ہے اس کو آپ نے zoom کر لینا ہے full zoom کرنا ہے اور اس کے جو بھی lines وہاں رہا ہوئلے گئی اس کو آپ نے جو existing sketch آپ کو نظر آ رہا ہے google artist کی image نظر آ رہی ہے اس پر آپ نے ان lines کو پورا پورا پراپرلی اس طریقے سے لگا تا جانا ہے جس طریقے سے میں اس کے سیٹنگ کر رہا ہوں تو آپ نے اس کے سیٹنگ جتنی بھی ایکوریٹ کریں گے آپ کا ایریا اتنا ایکوریٹ آیا گا جتنے پوائنٹس آپ اس کے کلوز کرتے جائیں گے بہت سکون کے ساتھ کام کرنا ہے آپ نے میرے چینل کا ضرور سبسکرائب کر دینا ہے میری ویڈیو کا اپنے لائک ضرور کرنا ہے تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے پورا ایریا ہم نے اس کا کلگریٹ کر لیا ہے یہ سامنا آپ کے پاس ٹیبل کو پر اس کا ایریا آ جائے گا تو آپ نے اجسے ایریا ایریا اید سے آپ نے اس کا جو آ رہا ہے ایدہ سے کاپی بھول اصال ہے آپ نے اس کو کلک کرنا ہے اپنے آہ سسٹم کا نوٹ آجانا ہے اوپر نوٹ پیٹ کو اپن کر لینا ہے نوٹ پیٹ کو اپن کو آپن کرنے کے بعد آپ نے اس کو پریسٹ کر دینا جسٹ پورائے پاک پاس اےئریا آ جائے گا لینڈ ایریا جو آپ پاس ادھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ Sis کیوٹھ کے اوپر آ رہا تو اسی طریقے سے آپ نے اس نے جو mastered ایس کا یونٹس وغیرہ سارے آ جائیں گے تو آپ نے ایک کرس کے اندر سکری کو چیک کرنا تو آپ جسے ایکڑ کے اوپر کلک کر دیں گے یہ ایکڑ کے اوپر آ جائے گا آپ نے اس کو جسے کاپی کر لینا ہے اور اسی طریقے سے اپنی نوٹ پیڈ جو آپ کے پاس آئی ہوئی ہے نوٹ پیڈ فائل کو آپ نے اوپن کر لینا ہے اور انٹر کرنا ہے اور لینڈ ایڈیا ان ایکڑ آپ نے ادھر کر دینا ہے اور ساتھ اس کو اس اکل ٹو لگانا ہے اور اس کو ساتھ پیسٹ کر دینا ہے اسی طریقے سے اگر آپ سکیر فیٹ کے اوپر سکیر میٹر کو پر آپ کرنا چاہتے ہیں تو سکیر میٹر کو پر آپ اس کو کپی کر لیں اور ادھر نیچے آکے آپ اس کو پیسٹ کر دیں اور اس کا جو بھی ڈسکرپشنز وغیرہ ہے آپ ادھر اس کے ساتھ لیکھ سکتے ہیں اپنے ہیکٹر کے اوپر لینا ہے تو آپ ایکٹر کو اوپر بھی اسی طرح لے کے وہ ادھر ایڈیا کو اپنے ادھر لکھ سکتے ہیں اس کو آپ پیسٹ کر سکتے ہیں ادھر کنٹرول بھی کر کے تو یہ آپ کے پاس ایڈیا سارا ادھر آ جائے گا تو یہ اپنے نوٹ پیڈ کے اوپر لکھ دینا ہے ادھر سے آپ جو ڈسکرپشن وغیرہ دینا چاہتے ہیں وہ آپ دے دیں تو آپ نے اسی طریقے سے اس کو بنا دینا ہے اس کے بعد آپ درسترس کو کلک کریں گے درمیان میں تو یہ ایڈیا پورا آپ کے پاس ہائیلائٹ ہو جائے گا لینڈ ایڈیا در لکھا ہوا ہے تو آپ نے درسترس کو زوم ان کر لینا ہے جتنا بھی آپ اس کا پرنٹ نکالنا چاہتے ہیں یا کسی کو بھیجنا چاہتے ہیں جو جتنی بھی پکٹر آپ کے پاس آ رہی ہے آپ اس کو درسترس کر لیں سیلیکٹ کر لیں جتنا بھی آپ اس کا ویو دیکھنا چاہتے ہیں ویڈیو سکار پرنٹ نکالنا چاہتے ہیں اپنے یہ پیس مارک پہلے ماہ چار پانچ پوائنٹ لگانا چاہتے ہیں تو ہو آپ پہلے لگائیں گے بعد میں نہیں تو آپ نے اس کو لگانا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے کی بورڈ کی مدد سے پرینٹ سکرین کو آپ اپنے کرنا ہے کلک پرینٹ اس گھنی کو آپ کلک کریں گے یہ آپ کا کیی بورڈ کے اوپر ایٹی اوپر ہے تو جسٹ آپ نے اس کو ایک دفعہ دیrael کلک کر دینا ہے کلک کری گے تو یہ آپ کا پاس اسکرین شار ادھر سے آپ پاس save ہو جائے گا آپ نے دیسے paint کو پر آ جانا ہے paint کو پر آئیں گے تو یہ new paint window open ہو جائے گی آپ نے دیسے right click کرنے اور ادھر سے آپ نے اس کو paste کر دینا ہے paste کریں گے تو یہ آپ کا پاس پوری image آپ았دopf میں دیسے save ہو جائے گی آپ نے دیسے اس کی select و eine window ہے اس کو آپ نے select کر کے اور دیسے آپ اپنا جو انصابی area دیسے select کرنا چاہتے ہیں وہ area آپ دیسے اس کچھ لیم. اسے میں اس کو کاپی کر لیتا ہوں اور آزا میں نے اس وندو کو دوبارہ اس سالیک ٹو ہی بھی ہی ہے اس کو میں نے ف 무� ہے ختم کر دینا ہے. ختم کرنے کے بعد جو ایکسچر لائنگز وغیر آ رہی ہوں گے اس کو بھی اپنے ادھا سے اسی طریقے سے اس کو ختم کردینا ہے. اور ادھا سے آپ نے دوبارہ اس پکچر کو پیسٹ کر دینا ہے. پیسٹ کرنے کے بعد آپ اس کا اسی طریقے سے سیڈوں کے اوپر سے اس کا ویوز ہے جو ایکسچر لائنگز جو جو جا رہا ہے اس کو آپ اندر سے فتم کردینا ہے فتم کرنے کے بعد یہ دیکھیں گا ہمار کس پورا اس کا اری ہے در ہمار پاس مارک ہو گیا ہے کمپیٹر کے اندر اس کے بعد آپ اس کی کیاٹھ کرسکتے ہیں اس کا raise وغیرہ پکسلز وغیرہ اس کے بعد اس اس کے جو ایجسٹ کر سکتے جو طرح بھی آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس پکچر کے اساعت سے بڑی پکچر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ بڑا اس کاٹھ دے کے اس کو آپ save کر سکتے ہے اسی طریقے سے اپنی پکچر آ جائے گی اس کے بعد آپ نے یہ اس کے اندر نوٹ پیٹ کے اندر ہم نے یہ لکھا تھا لائنڈ ایریا وغیرہ تو یہ آپ بھی یہ ایریا اس کا جو ڈسکرپشن اوپر آپ دینا چاہتے ہیں وہ آپ اس کا ڈسکرپشن وغیرہ دیکھیں اس کے ساتھ اپنے ایریا جو جو سے آپ نے کلپیویٹ کی ہیں اس کو پر آپ دے سکتے ہیں اوپر اپنے پورجیکٹ کا نام دے سکتے ہیں اور ادھر اسی طریقے سے اس کو آپ نے اس کا جو ڈسکرپشن وغیرہ دینا ہے وہ آپ اس کے اندر اس کے ساتھ لکھ سکتے ہیں تو اسی طریقے سے آپ نے اس کا فارمیٹ وغیرہ بنا دینا ہے جو جو سے بھی آپ اس کے اندر ایریز وغیرہ لکھنا چاہتے ہیں جس کو بھینا چاہتے ہیں اس کے اندر آپ اس کا لانگچیوڈ لائٹیوڈ بھی لکھ سکتے ہیں تو آپ نے اس کو اسی طریقے سے اس کو کاپی کر لینا ہے اس پورا فارمیٹ کو اور کاپی کرنے کے بعد نوٹ پیٹ کو پر آنا ہے اور یہ ٹیکسٹ والا آپ کو نظر آ رہا ہے اسے سیلیک کر کے ادھر آپ نے کلک کرنا ہے وہ ادھر سے آپ اس کا ٹیکس سائز وغیرہ جو بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں آپ اس کا رکھ سکتے ہیں ادھر سے سٹیل وغیرہ جو بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں اس کا آپ اسٹیل وغیرہ چینج کر کے اور ادھر آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے اس کو آپ نے پیسٹ کر دینا ہے تو یہ آپ کو پاس سیری ادھر آ جائے گا آپiku کلرس وگرہ جو بھی آپ اس کا کلر اس کا چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ بیک گراؤنڈ کو پر بھی آپ اس کے اندر اس کے اندر لکھ سکتے ہیں اس سے بھی آپشن اس کے دینا چاہتے ہیں جی در آپ کے پاس ادھر اس کا وازن نظر آ رہا ہے تو آپ نے اس کا ایریہ اسی طرح سے اس کے اندر لکھ دینا ہے لکھنے کے بعد آپ اس کو ادھر سے ہوکے کر دیں گے تو یہ آپ کے سامنے انتیسasty proximity اس کا پورا یریہ جائے گا اور اور اے ہی آ جائے گا اس کے بعد آپ اس کے اندر کو اپنی لAnائنگ وغیرہ لگانا چاہتے ہیں اپنی لائنگوہ بھی آپ لگا سکتے ہیں آپ ڈریکشن پلان وغیرہ بنانا چاہتے ہیں آپ ادھر لینز کی مدر سے اس کا ڈریکشن پلان ایدھر سے بنا سکتے ہیں پورا کا پورا کہ اب یہ ہمارے پورجیکٹ کی لکیشن یہ آ رہی ہے آپ نے دیا آنا ہے اور اس کے اندر جو بھی آپ ٹیکس لکھنا چاہتے ہیں وہ آپ نے اسی طریقے سے ٹیکس کی kom confirmation اوپر جا کے ادھر اپنا آپ لکھ سکتے ہیں اس کے بعد اپنے جو arrow اے غیرہ لگانا چاہتے ہیں آپ اس کے اندر اس arrow کو بھی آپ لگا سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ نے اس کو ادھر سے adjust کر دینا ہے اور اسے آپ اس کو rotate وغیرہ کر سکتے ہیں جی طرح ابھی آپ کا پاس جس location پر جا رہا ہے اس کی settings وغیرہ کو سارے آپ ادھر سے کر سکتے اور اس کو بنا سکتے ہیں تو بہت سمپل سا 프로غام تھا میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اسی طریقے سے آپ نے یہ ایریا اس کو save کر لینا ہے آپ نے اس کو save بند کرنے سے پہلے آپ نے اس کو save لازمی کرنا ہے save کیونکہ آپ اس کو ختم کریں گے تو یہ ایریا آپ کے پاس ختم ہو جائے گا اسی طریقے سے آپ ادھر آگے آتے ہیں اور جو سا ابھی ایریا آپ نے calculate کرنا ہے وہ ایریا آپ نے اسی طریقے سے ادھر اس کی command لے سکتے ہیں چھوٹا چھوٹا ایریا جو بھی آپ کلکویٹ کریں گے جس طریقے سے بھی آپ اس کے ایریا کو آپ نے اسی طریقے سے اس کی لینز آپ نے ادھر لگاتی جانا ہے وہ لین لگانے کے بعد آپ نے اس کو ادھر سے سیٹ کر لینا ہے سیٹ کرنے کے بعد اس کی لینمنٹس وغیرہ کو آپ اسی طریقے سے اس کو سیٹ کر سکتے ہیں کمپلیٹ بنا سکتے ہیں اس کے اندر جو جو اسے بھی ایریا آپ کلکویٹ کریں گے تو سارا ایریا آپ کے سامنے ادھر آ جائے گا ادھر سے آپ نے اس کا سک ایر فٹ میں آ جائے گا یہ پہلا ایریا تھا یہ سیکنڈ ایریا وغیرہ جس کے اندر آپ کو انسائیڈ کو پر کلک کریں گے تو آپ کے ڈاکٹر سارے ختم ہو جائیں گے ادھر سے آپ اس کو پرنٹ سکرین کے ذریعہ آپ اس کو سیف کر سکتے ہیں اپنے نوٹ پیٹ کے اوپر جا کے اور ادھر سے آپ اتنا جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں جس کو ایمیج کو بھیجنا چاہتے ہیں اس کو آپ سیف کر کے اور وٹس اپ کر سکتے ہیں میل کر سکتے ہیں اور سارا کچھ انٹروڈکشنز وغی وغیرہ آپ اس کی بنا سکتے ہیں آپ اس کے اندر پاور پوائنٹ کو بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو بنانے کے بعد اور آپ نے جو آپ کے پاس فوٹو شاپ وغیرہ کے جو بھی سارٹ ویر ہے اچھے سارٹ ویر ان کے اندر جا کے اس کی پوری سیٹنگز وغیرہ بھی کر سکتے ہیں تو میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب ضرور کر دینا ہے میری ویڈیو کو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے اللہ حافظ موسیقی